راجدانی ڈلی کے روہنی سیکٹر چوبیس میں کار سوار کاروباری سے ہوئی دو کروڑ کی لوٹ کی بارداد کو سلجا کر پولیس نے چار لوگوں کو گرپتار کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے پولیس نے آروپیوں کی قبضے سے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی بڑی رکم بھی برامت کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ 29 مارچ کی راجد روہنی سیکٹر چوبیس میں کاروباری کی کار کو سکوٹی سوار نے روکا اور پیچھے سے تین لڑکوں نے ڈگگی میں رکھے دو کروڑ کے تین بیگ لوٹ لئے اور فلمی انداز میں فرار ہو گئے گھٹنا علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی تھی جس کے بعد روہنی جلے کے ڈی سی بی پرنپ تائلیل نے اس معاملے کی گہنتہ سے چھانبین جاری رکھی اور چار آروپیوں کو گرپتار کیا گیا ہے آروپیوں کی پہچان دیپک، محمد سان، نبنیت، مونو اور ایک انیس سنگید نابالک کو گرپتار کیا گیا ہے ڈی سی پی کے انصار آروپی چاند نچوک سے ہی کاروباری کی کار کا پیچھا کر رہے تھے روہنی سیکٹر چوبیس میں موقع پا کر واردات کو انجام دیا گیا جس کے بعد روہنی جلے کے چاروں ٹیموں نے آروپیوں کی گرپتاری کے لیے کمر توڑ محنت کی اور وراندہ بن سے مکھے آروپی دیپک کو پکڑنے میں پولیس کو سپلتا ملی ہے بہرحال پولیس نے ان چار آروپیوں کو گرپتار کر سلاکوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے بیورا ریپورٹ سٹی نیو ج ڈلی 29 مارچ 2022 کو قدریہ کھانے کے شطر میں ایک روبری کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں چار روبرز نے اس سیاز گاڑی میں جس میں جو کمپلینینٹ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جانا آگا اس کا چاندنی چوک کے علاقے سے پیچھا دیا اور یہاں پر قدریہ میں سپلت چوبیس روہنی میں اس واردات کو انجام دیا یہ چاروں لڑکا آ لڑکے چاندنی چوک سے ان کا پیچھا کرتے کرتے آئے اور گاڑی کے ٹکی میں جو تین بیکس کچھ کے پڑے تھے جس میں قریباً دو کروڑ روپے تھے ان کو نوٹ کر لے گئے یہ ایک سکوٹی اور موٹر سائیکل میں انہوں نے گاڑی کا پیچھا گیا تھا اور سکوٹی والے میں جو گاڑی ہے ان کی جو کمپلینینٹ کی گاڑی کو آگے سے روکا ان کو باتوں میں ان جایا اور تیچھے سے یہ تین لڑکیوں نے باقی واردات کو انجام دیا اس سلسلے میں روینی زلا پولیس نے اپنی اس ماملے کو پوری سنجیدگی سے لیتے ہوئے چار ٹیمز تک اٹھن کیا ایسے چو پی ایس سائیبر سیل انسپیکٹر سپیشل سٹاف ایسے چو بودھریہار اور ایسے چو کنجابلا ان کے نتجاتوں میں اور ان کو الگ الگ ٹاسکنگ کرتے ہوئے کاریوں میں کام کرتے ہوئے سفلتہ حاصل ہوئی انسپیکٹر اجے دلال ایسے چو پی ایس سائیبر کی ٹیم میں جو مین اکیوز ہے دیپک اس کو برندہون کے علاقے میں ٹریس کیا اور ادھر سے اپریڈن کیا یہ جو دیپک ہے اسے پہلے بھی دو اور گھٹناوں میں وانٹڈ ہے جو سرائی رویلا میں ایک روبری ویدی اور یہ بھرت نگر میں ایک روبری میں وانٹڈ ہے اسی دیپک میں اپنے ساتھ تین اور لوگوں کو شامل کیا جن کے نام محمد شان ایلیہ سامن ہے لبنید ایلیہ سونو ہے اور ایک جووینائیل ایک اٹھارہ سال چال مہینے کا لڑکہ ہے جس کی ہم جس کی ایڈنٹیٹی رویل ڈسلوز نہیں ہی کر سکتے جب تک یہ کمپلیٹی ڈیڈرمنٹ نہیں ہو چاہتی ہو نہ نہیں ہو سکتی اس سلچلے میں پولیس نے اپنی کاروائی کرتے کرتے ابھی تک ایک کروڑ تیس لاکھ روپے ایک کروڑ اسی لاکھ تیزا روپے گری بے کور کرنی ہے کیش میں اور کچھ پیسہ انہوں نے جو کھرچہ کیا ہے جو واپس لیا جا سکتا ہے یا جو اکاونٹیٹ فور کھرچہ ہے وہ دس لاکھ تریب کا کھرچہ اکاونٹیٹ فور ہے وید بابو رام ورما پندرے سالوں کا علاج کا بھروسہ ہمارے ہاں آرویدک اوصدیوں کے دوارہ سبی بیماریوں کا سوی دھا جنہ کی علاج کیا جاتا ہے جیسے خاسی سانس دما بکھار ٹائفائیڈ ملیریا پیلیا باوسیر سگر ہیپیٹائیٹس خونی باوسیر پھرمی شرپندوس لگو سنکہ آدھی کا علاج آرویدک پدھتی دوارہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سبی بیماریوں کی جانچ بھی تسلی بکس کی جاتی ہے جیسے الٹرہ ساؤن ایکس رے ایسی جی رکت مل مطر ویریا کی جانچ اتیادی ہماری ہاں دلی سرکار دوارہ ٹیکہ کرن ٹی بی کا علاج وے جانچ موپٹ کی جاتی ہے ہمارا پتہ ہے وید بابرام ورما چیری ٹیبل سوسائٹی تین سو انتیس گلی نمبر نو منڈولی ایکسٹینسان نیر نندنگری بس ڈیپو کے سامنے دلی تیران میں آپ ہمارے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارے پھون نمبر ہے 9213329205 9211478312 99910418312 آپ ہمارے چینل پر بھی دیئے گئے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پھون نمبر ہے 8506973234